اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی ایم سی کیوز میں ہوں کامران آج کا ہمارا ٹاپک کلینیکل کمیسٹری سے ہوگا اور جو ٹیسٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے لیور فنکشن ٹیسٹس جسے الیفٹیز بھی کہا جاتا ہے اور اس میں ہم چودہ بیسٹ ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے جو آپ لوگ کے امتحانات کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہوں گے تو چلے شروع کرتے ہیں ایم سی کیوز کو ایم سی کیو نمبر ون جو ہے تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ جینڈس کی وجہ سے جو سکلیرا ہوتا ہے جو آنکھوں کا وائٹ ہوتا ہے تو وہ یلو ہو جاتا ہے زرد پڑ جاتا ہے اس کے علاوہ جسم کے باقی ٹیشوز جو ہوتے ہیں سکن جو ہوتی ہے وہ بھی زرد پڑ جاتی ہے تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہے یہاں پر بلینک میں ایک آپشن دیا گیا ہے ایسا کونسا کیمیکل سبسٹانس ہے جو ہمارے جسم میں بننے لگتا ہے جس کی وجہ سے آنکھیں اور جسم کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں تو وہ زرد پڑ جاتے ہیں یہاں پر جو آپشنز دیئے گئے ہیں وہ ہے کیٹونز بلیروبین یورو بائلین یا پھر البیومن تو یہاں پر جو جواب درست ہے وہ ہے آپشن نمبر دو بلروبین ایک ایسا سبسٹانس ہے کیمیکل ہے جو جمع ہونے لگتا ہے خون میں تو اس کی وجہ سے آنکھیں اور جلد زرد پڑ جاتی ہے ایم سی کیو نمبر ٹو جو ہے تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ بلیروبین جو ہے تو یہ زیادہ تر اس وقت بنتا ہے جب جسم میں ایک خاص قسم کے سیلز کی ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے یعنی وہ سیلز جب ٹوٹتے ہیں بہت زیادہ مقدار میں ہمارے جسم میں تو پھر بلیروبین بنتا ہے وہ سیلز کون سے ہیں تو یہاں پر آپشنز ہیں پلیٹلیٹس وائیڈ بلڈ سیلز ریڈ بلڈ سیلز یا پھر نیوٹروفلز تو جو جواب درست ہے وہ ہے آپشن نمبر تین ریڈ بلڈ سیلز کی جب اب نورملی ٹوٹ پوٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ٹوٹنے لگتے ہیں یہ تو بلیروبین بہت زیادہ بنتا ہے ایم سی کیو نمبر تیسرا ہے کہ جو بلینک ایک چیز ہے سبسٹانس ہے یہ بلیروبین کو کنجوگیٹ کرتا ہے یعنی بلیروبین کو یہ حل کرنے کے قابل بناتا ہے پانی کے ساتھ اور پھر ٹرانسفر کر دیتا ہے بائل کو تاکہ یہ جسم سے خارج ہو سکے تو اس آپشن کے لیے جو آپشنز دیئے گئے ہیں وہ ہے لیور کیڈنیز سپلین سٹمک تو یہاں پر جو آپشن درست ہے وہ ہے آپشن نمبر ایک لیور ایک ایسا آرگن ہے جو بلیروبین کو کنجوگیٹ کرتا ہے پانی کے ساتھ حل کرنے کے قابل بناتا ہے یعنی گلوکورونک ایسٹ کے ساتھ اسے ملاتا ہے پھر یہ بلیروبین چلا جاتا ہے بائل کی طرف اور بائل سے پھر یہ سٹول کی مدد سے یورین کی مدد سے جسم سے خارج ہو جاتا ہے ایم سی کیو نمبر چار جو ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ جائنڈس جب ہوتا ہے جب ریڈ بلڈ سیلز کی بہت زیادہ ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے ڈسٹرکشن ہوتی ہے تو اس قسم کے جائنڈس کو کون سا نام دیا جاتا ہے جب جائنڈس اس وجہ سے ہو کہ ریڈ بلڈ سیلز بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہوں تو اس جائنڈس کو ہم کون سا نام دیں گے آپشنز ہیں پوسٹ ہیپیٹک ہیپیٹک پری ہیپیٹک یا پھر بائلری یہاں پر جو آپشن درست ہے وہ ہے آپشن نمبر تین اس کو پری ہیپیٹک کہا جاتا ہے پری ہیپیٹک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ لیور میں مسئلہ نہیں ہوتا لیور سے پہلے جسم میں مسئلہ ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیلز ٹوٹ رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو پری ہیپیٹک کہا جاتا ہے یعنی جگر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جسم میں موجود ریڈ بلڈ سیلز میں مسئلہ ہے تو اس لیے اسے پری ہیپیٹک کہا جاتا ہے جو ایم سی کیون نمبر پانچ ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ جائنڈس جب ہوتا ہے اس وجہ سے کہ جو لیور کے سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک طرح سے ہینڈل نہیں کر پاتے جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں یا جو ڈسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک طرح سے لیور جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر پا رہا ہوتا بلے روبن کو ٹھیک طرح سے ہینڈل نہیں کر پا رہا ہوتا تو اس جائنڈس کو کیا کہیں گے جو آپشنز ہیں ہمارے پاس وہ ہے ہیپیٹک پری ہیپیٹک پوسٹ ہیپیٹک یا پھر سی این ایس جو آپشن درست ہے یہاں پر وہ ہے آپشن نمبر ایک ظاہر سی بات ہے ہیپیٹک ہے لیور میں مسئلہ ہے اس وجہ سے جو بلے روبن ہے اس کو وہ ٹھیک طرح سے ہینڈل نہیں کر پا رہا ریڈ بلڈ سیلز کی ڈسٹرکشن سے جو بلے روبن بن رہا ہے اس کو ٹھیک طرح سے ہینڈل نہیں کر پا رہا تو اس قسم کے جائنڈس کو ہیپیٹک جائنڈس کہا جاتا ہے جو ایم سی کیو نمبر چھے ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ جائنڈس جب ہوتا ہے اور اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو بلے روبن ہے وہ ٹھیک طرح سے خارج نہیں ہو پاتا جسم سے اور آبسٹرکشن ہوتی ہے بائلری پیسجز میں جو بلے روبن ملتا ہے بائل کو تو گائل بلیڈر ظاہر سی بات ہے وہ بائل بناتا ہے اس کا بڑا اہم فنکشن ہوتا ہے وہ بائل پھر اس بلے روبن کو ریسیف کرتا ہے خارج ہونے کے لیے تو جب جائنڈس ہو اور اس کی وجہ یہ ہو کہ آبسٹرکشن ہو بندش ہو بائلری پیسجز میں گال بلیڈر میں بندش ہو بائل جو ہے وہ ٹھیک طرح سے پاس نہیں ہو رہا ہو تو اس وجہ سے جو جائنڈس ہوتا ہے تو اس کو پوسٹ بلینک جائنڈس کہا جاتا ہے تو جو آپشنز ہیں وہ ہیں پری ہپیٹک ہپیٹک کنجسٹیف یا پھر آپسٹرکٹیف جو آپشن درست ہے وہ ہے آپشن نمبر چار اس کو کہا جاتا ہے پوسٹ آپسٹرکٹیف جائنڈس یعنی پوسٹ کا لفظ ہمیشہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب لیور سے بعد میں مسئلہ ہو تو لیور سے بعد میں آتا ہے گال بلیڈر تو اس لیے اس کو پھر پوسٹ آپسٹرکٹیف جائنڈس کہا جاتا ہے آپسٹرکٹیف کا مطلب ہے بندش یعنی گال بلیڈر میں بندش ہوتی ہے جو راستہ ہوتا ہے گال بلیڈر کا جو بائل ڈکٹ ہوتی ہے وہ بند ہوتی ہے اس لیے اسے پوسٹ آپسٹرکٹیف جائنڈس کہا جاتا ہے جو ایم سی کیو نمبر ساتھ ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون سے ٹیسٹ ہیں جو کیے جاتے ہیں اس مقصد کیلئے تاکہ کنفرم کیا جا سکے کہ جو جگر ہے وہ اپنا ایکسکریٹری فنکشن ٹھیک طرح سے کر رہایا نہیں ایکسکریٹری سے مطلب کیا ہے یعنی کہ جگر اس قابل ہے کہ وہ چیزوں کو خارج کر سکے جسم سے تو یہاں پر جو آپشنز ہیں وہ ہے بیلروبن ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیسٹ ایس جی پی ٹی ٹیسٹ ایس جی او ٹی ٹیسٹ یا پھر ایل پی ٹیسٹ تو آپ کو ان ٹیسٹ میں سے ایک ٹیسٹ بتانا ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے ں کے جو جگر ہے وہ اپنا جو excretory function ہے وہ ٹھیک طرح سے کر رہا ہے تو جو option یہاں پر درست ہے وہ ہے option number 1 bilirubin direct اور indirect ایسا test ہے جو ہمیں liver کی excretory function کے مطلق آگاہ کرتا ہے جو mcq number 8 ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون سا test ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جگر کو نقصان پہنچ رہے direct جگر کے cells کو نقصان پہنچ رہے تو نیچے دیئے گئے test میں سے آپ نے اس test کے مطلق بتانا ہے ٹھیک ہے تو albumin test sgpt جسے alt test بھی کہا جاتا ہے sgot جسے ast test بھی کہا جاتا ہے both two and three یعنی کہ دونوں option جو sgpt ہے اور sgot ہے تو یہ ٹھیک ہے تو یہاں پر جو option درست ہے وہ ہے option number 4 یعنی sgpt جسے alt بھی کہا جاتا ہے sgot جسے ast بھی کہا جاتا ہے یہ دونوں ایسے test ہیں کہ اس کی مدد سے بہت آسانی سے پتا چل جاتا ہے کہ جگر کے cells کو نقصان پہنچ رہا ہے جو mcq number 9 ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون سا test ہے جو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ synthetic function جو liver کا ہے وہ ٹھیک ہے یعنی synthetic function سے مطلب کیا ہے کہ جو liver ہے وہ کچھ chemicals بناتا ہے کچھ proteins بناتا ہے تو یہ دیکھنے کے لیے کہ liver اپنا کام ٹھیک کر رہا ہے یعنی وہ چیزوں کو بنا پا رہا ہے تو نیچے دیئے گئے test میں سے ہے total protein albumin and globulin ratio prothrombin اور all of the above تو جو option درست ہے یہاں پر وہ ہے option number 4 یعنی اوپر دیئے گئے جو تینوں test ہیں total protein, albumin and globulin ratio اور prothrombin یہ تینوں test ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ دیکھا جا سکے کہ liver وہ اپنا کام ٹھیک طرح سے کر رہا ہے جو mcq number 10 ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون سا test ہے جو اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ دیکھ سکیں کہ جگر میں کوئی بندش تو نہیں ہے یا گال بلیڈر میں کوئی بندش تو نہیں ہے تو جو options ہیں وہ ہے total protein, alkaline phosphatase, sgpt یا پھر sgpt جو option درست ہے وہ ہے option number 2 alkaline phosphatase کا test ایسا test ہے جس کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جگر میں کوئی بندش تو نہیں ہے یا گال بلیڈر میں کوئی بندش تو نہیں ہے اگر ہوگی تو alkaline phosphatase کا level بلند آئے گا بڑا ہوا آئے گا جو mcq number 11 ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ normal range کتنی ہوتی ہے sgpt کی units پر لیٹر میں تو جو option ہے وہ ہے 80, 70, 50 یا پھر 100 تو جو option درست ہے وہ ہے option number 3 یعنی 50 units پر لیٹر سے کم ہونا چاہیے sgpt کا normal range جو mcq number 12 ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ sg o t جسے s t b کہا جاتا ہے تو اس کا normal range کتنا ہے units پر لیٹر میں options ہیں 60, 50, 65 یا پھر 70 جو option درست ہے یہاں پر وہ ہے option number 2 یہ بھی 50 سے نیچے ہونا چاہیے units پر لیٹر میں جو mcq number 13 ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ alkaline fast fatase کا کتنا normal range ہوتا ہے international unit پر لیٹر میں تو جو options ہیں وہ ہے 1000 سے 1500 250 سے 300 100 سے 200 20 سے 140 جو option درست ہے وہ ہے 20 سے 140 international unit پر لیٹر تک alkaline fast fatase کا normal range ہوتا ہے جو آخری mcq ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ ggt جسے gamma gt بھی کہتے ہیں اس کا normal range کتنا ہوتا ہے international unit پر لیٹر میں تو جو option ہے وہ ہے 30 سے نیچے ہونا چاہیے 100 سے نیچے ہونا چاہیے 120 سے نیچے ہونا چاہیے یا 210 سے نیچے ہونا چاہیے جو آؤ جواب درست ہے وہ ہے option number 1 یعنی 30 international unit پر لیٹر سے کم ہونا چاہیے normal جو range ہے gamma gt کا بہت زیادہ شکریہ ڈیر سٹورنٹس ml t mcqs دیکھنے کے لیے ویڈیو کو پسند کی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سٹورنٹس کو فائدہ پہنچ سکے اور ان کے امتحانات میں آسانی ہو سکے اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ